اعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ من الشیطان الرحمن الرحیم وعلا حل بیت حتیبین الطاہرین المحصومین المنتقبین المنتجبین اللہ زین عذاب اللہ وانہم الرجسا وطاہرہم تطہیرہ و لعنت دائمت العبدیاء فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم السکلین کتاب اللہ ویترتی ان تمسکتم بہیما لن تزلو بادی ابدا دروبر محمد وآلہ محمد مصد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری یال پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ پہ اور میری یال پہ کوئی احسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی یال پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی تہارت کی گواہی دیتا ہے اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات میں دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ محقید گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم ازاداروں کا سننا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا ہمارے بھائیوں کا اصفہ ازاقہ بچھانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے کریم حسین کا صدقہ جو ممن بے اولاد ہیں خالق ان کی گودوں کو آباد و شاد فرمائے جن کو ذات جلی نے اولاد اتا کی مرشد حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کی اولاد کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن مریض ہے بیمارے کربلا کا صدقہ بلخصوص بھائی فیض صاحب اور اگر کوئی مومن مریض ہے بیمارے کربلا کا صدقہ اللہ ہر مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے یہ بات میری جہاں جس جس ازہانِ عالیہ تک پہنچ جائے یہ لوہے دل پہ تحریر کرنا گھر سے چل کر شبیر پاک کی دہلیز پہ مومن جب آئے حسین سے ضرور مانگا کر حسین کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا میں اپنی حقیقت اپنی بات کروں ویسے بھی جھوٹے پہ لانت ہے یہاں پھر جھوٹ بنتے ہی نہیں ہے یہ سکھی کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں ذاکر کھڑا ہوتا ہے حقیقت یہی ہے کئی بندے ملے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے مجلس میں دعا مانگی اللہ نے ہماری پوری کی پھر بات یاد رکھنا آج یکم محرم اللہ حرام ہے جو تمہاری مشکل ترین حاجت ہے وہ کریم حسین سے مانگ گھر نہیں گھر مانگ رزق نہیں رزق مانگ اولاد نہیں اولاد مانگ زمانے کی رسم اور زمانے کی بات ہے بندے کا دو دفعہ موٹیڑا ہوتا ہے ایک جب موت آئے دوسرا جب کسی سے سوال کرے حسین سے سوال کرنا تو ہی نہیں حسین سے مانگنا عزت ہے حسین اس کریم کا نام ہے جو فقط عطا نہیں کرتا گونگوں کو زبان بھی عطا کرتا ہے مومن آمین ضرور کہنا خالق ہر مومن کو ہر ازادار کو رزق وسیع اتا فرما ہر غریب امیر کی عزت محفظ فرما جو ماتمی ازادار ذکر شبیر کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قد سے نکلے ہیں خالق ہر مومن ازادار کی تو خود حفاظت فرما ولی اللہ سر بادشاہ امن امام زمن کے ظہور میں تاچیل فرما ہم گناہگاروں کو کربلہ مولا کی زواری نصیب فرما آمین ضرور کہنا خالق جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بھائی غلام رضا کس کس کا گن کے نام لوں جو ہم میں نہیں رہے مگر حسین کے ساتھ تھے خالق ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لیے اوچھی آواز میں درود بھیجے آلے محمد کے ذات پہ جو مومن جتنی جلدی کربلہ جانا چاہتے ہیں اتنی اوچھی آواز میں درود بھیجے آلے محمد کے ذات پہ اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے توجہ میری طرف رہے مصطفیٰ نے غدیر کے مقام پہ جہاں من کنت مولا ہفہزا علی فرمایا وہاں یہ بات بھی فرمائی کیا فرمایا مصطفیٰ نے انی تاریکن فی کم سکلین بندہ نہیں میں نبی چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ سلامت رکھے اللہ ان زبانوں کو کسی کا معتاج نہ کرے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب دوسری میری اہل پید ان تمسک تم بہیما لانتظی لباہ دیا بتا اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ سلامت رکھے حسین کی ماہ عزت عطا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا معتاج نہ کرے اگر تمسک رکھا توجہ جاتا ہوں آپ آپ کتاب نور ہے کتاب حادی ہے کتاب حدل المتقین ہے کتاب آسمان پہ بنی کتاب قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی یہ کتاب کی شرطیں ہیں کتاب ذکر ہے کتاب نور ہے پھر اہلِ بیت بھی آسمان سے نازل ہوں اہلِ بیت بھی نور ہوں جیسے کتاب توجہ جاتا ہوں آپ آپ یہاں سے لے کر آخری ازادات تک جیسے ہم اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہیں بنا سکتے جیسے بندے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے مل کر قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں بنا سکتے اسی طرح علی کے مقابلے میں ایمان بھی نہیں بنا سکتے حالا آپ کو عزت عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو کسی کا معتاج نہ کرے اس سکلین کی تفسیر درود بیری آلِ محمد کی ذات میں ماشاءاللہ تعداد کافی ہے انچی آواز میں درود بھجی آلِ محمد کی ذات میں پہجانا ہے اجازت رسول کی بیٹی آپ کے سفر بے خطر فرمائے ہے اجازت ذکر پاک شبیر جاری رکھا جائے توجہ میری طرف رہے پوری دنیا آکھٹھی ہو جائے کبھی کتاب نہیں بنا سکے نہ کسی نے سوچا ہے حالانکہ بندے نے مصطفیٰ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب دوسری میری اہلِ بیت مصطفیٰ مدینے میں نام ہے وائل توجہ میری طرف رہے کیا نام ہے بندے کا وائل اس کا ایک بیٹا امیر شام کا مشیر تھا جس کا نام تھا امرو آس یہ آس وائل کا بیٹا تھا یہاں سے لے کر آخری ازادات تک بات وہی بندہ سمجھے گا جو جناب سیدہ سے مدد کا قیل ہوا توجہ چاہتوں آپ یہ وہ تھا جسے حسنین کے نانا نے کہا تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے اللہ سلامت رکھے اللہ انہاتوں کو کسی کا موتاج نہ کرے تفسیر بن کر جب لوگوں نے کہا مصطفیٰ آپ کیسے نبی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں آپ کیسے نبی ہیں جو بے اولاد دنیا پہ تشریف فرما ہے میں نے ہی زمانہ کہتا تھا جب مصطفیٰ تنگ ہوئے ذات جلی نے جبرائیل فرشتے کو زمین پہ نازل کیا فرمایا میرے حبیب سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَسَر مصطفیٰ ہم نے تمہیں کوسر عطا کی ہم نے تمہیں کوسر عطا کی لفظ کوسر کی تفسیر انشاءاللہ ایک پھولی مجلس جنب سیدہ کے نام پہ پڑھی جائے گی اس میں بیان کروں گا جب فرمانا ہم نے تمہیں کوسر عطا کی وہ ذات جلی جو سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے کمِ لیلہ اِلَّا کَلِیلہ کمِ لیلہ اِلَّا کَلِیلہ میرے مصطفیٰ رکو کیا کر مگر کم نماز پڑھی کر مگر تھوڑی سجدہ کیا کر مگر کم جب اللہ یہ حکم دیا کرتا تھا فرمایا میرے نبی رات کو آرام کیا کر سجدے مجھ اللہ کو دینے ہے مگر کم عبادت کیا کر مگر جب بطول عطا کی اسی ساتھ جلی نے حکم دیا مصطفیٰ سجدوں کو طول دے اور قربانی دے مومن جب نبی پہ واجب ہے اللہ بطول عطا کرے تو وہ سجدہ بڑھا ہے اگر مومن کے دل میں سیدہ کی محبت آئے مومن کو بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ضرور کرنا جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے جب مصطفیٰ کو حکم یا ہم نے تجھے بطول عطا کی جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے اس کو بھی سجدہ دینا چاہیے سبجھو چاہتا ہوں آپ فصل لے قرآن میں جتنے بھی حکم ہیں واقعی مصطلات نماز قیم کرو جمع سے خطاب کیا ہے سب کو فقط عطا سیدہ پہ اللہ نے فرمایا نبی نماز پڑھ اگر مصطفیٰ کو نماز کا حکم ہے تو ہم جیسا گناہگار بندہ سجدے سے کیسے جان چھوڑا سکتا ہے کوثر کی تفسیر بن کر نبیوں کے سلطان کی یاس بن کر پندرہ رمضان المبارک ماں کا سر سجدے میں جنب سیدہ سبحانہ ربی یلعالا و بحمدے سہنِ طہارت میں پاک بی بی پاک مسلے پہ رمضان المبارک کا روزہ بھی تھا سر سجدے میں تھا آوازِ کبریا آئی ایک اور سر بھی سجدے میں آیا وہ بھی سجدے میں تھا پاس سے آواز آنے لگی سبحانہ ربی یلعالا و بحمدے سبحانہ ربی یلعالا و بحمدے سبحانہ ربی یلعالا و بحمدے آپ کے اور میرے امام حسن مجتبہ نے جب یہ تسبیح پڑھی تسبیح پڑھنے کے بعد کہنات میں تین ہی سردار موجود تھے ایک سید الانبیاء تھے ایک سید الاؤسیہ تھے ایک سیدت النساء العالمین تھی بتانا یہ چاہتا ہو تیرے اور میرے سردار حسن ابن علی کا کیا مقام ہے جس کے استقبال کے لیے ایک سید الانبیاء سرکار رسالت امام ایک سید الاؤسیہ سرکار علی ابن ابی طالب ایک سیدت النساء العالمین جس کے استقبال کے لیے تین سردار کھڑے ہوں اسے حسن ابن علی کہتے ہیں حسن ابن علی کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں حسین کی ماں عزت عطا فرمائے حسون کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ کریں حسن ابن علی کہتے ہیں اور پھر مزے کی بات توجہ جاتا ہوں دل نہیں کر رہا یہ بات چھوڑ کے آگے جاؤں مزے کی بات ایک اور بطول تھی جس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اس کا نام مریم تھا صبح کی میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک ماتمی مجلس میں کھڑا ہو گیا پھر میں مولانا صاحب علی اور باقی انبیاء میں علی اور علی کے بیٹوں اور باقی انبیاء میں فرق یہ ہے کہ وہ بطول تھی شوہر نہیں تھا یہ بطول ہے شوہر کے ہوتے ہوئے اللہ سلامت رکھے اللہ انہا ہاتھوں کو کسی کا موتاج نہ رکھے رسول کی بیٹی آپ کو عزت عطا فرمائے فرمایا ما کانا ابو کے امرآ سوئن مریم تھیرا باپ ایسا نہیں تھا ادھر تحمت لگی ادھر تحمت نہیں ہے مزدینہ پورا اگرچہ نبی کا دشمن تھا مگر طہارت پہ کوئی بندہ شاکر نہ کر سکا یہ مقام ہے جناب سیدہ کا فا اشارت الی جب تحمت لگی فرمایا جناب مریم سے نہ تمہارا خاندانے سا نہ تمہارا باپ ایسا یہ بچہ کہاں سے لائی ہے یہاں سے لے کر آخری ازادات تک بات بڑی عقیدے کی ہے اگر آپ لوہ دل پہ تحریر کریں سید سے اجازت لے کر میں آپ کی گودھ کی نظر کرنا چاہتا ہوں فا اشارت الی جناب عیسیٰ ایک دن کے چند لمحوں کے جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا ادھر اشارے کا ہونا تھا جناب عیسیٰ نے اپنے لب کھولے فرمایا جو بندے فضیل حسنین کے نانا کا سننا چاہتے ہیں ان کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہو رسول کی بیٹی سادہ تو مومنین کو آپ آدھر اشارت فرمائے ہر ازاد دار کو عزت عطا فرمائے یہ جو آپ زاکر کو داد دیتے ہیں یہ داد نہیں ہوتی ہمارے حق میں دعا ہوتی ہیں اور آپ کا کشکول ہوتا ہے جو حسنین کے نانا سے خیرات مگتے ہیں جب مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا فرمایا انی عبداللہ وعتانی القتاب میں اللہ کا بندہ ہو کتاب ساتھ لیا ہو میں اللہ کا بندہ ہو کتاب ساتھ لیا ہو پتہ چلا نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے چالیس سال کے بعد ہمارا نبی رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں خسین کی ماں عزت عطا فرمائے شجاعت میں علم میں علم میں صورت میں صیرت میں بولنے میں حسن این مصطفیٰ تھے جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں خسین کی ماں عزت عطا فرمائے حسن ابن علی اہن مصطفیٰ تھے امام کا بچپن بتانا یہ جاتا ہوں کتنی جھرت و شجاعت کا مالک تھا تیرا اور میرا امام حسن مجدبہ امام حسن اپنے گھر سے نکلے رکنا ضروری ہے مصطفیٰ نبی کے آس پاس جو گھر تھے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ہر گھر کا دروازہ مصطفیٰ کی طرف کھلتا تھا مثلا یہاں کسی کا گھر دروازہ یہاں سے یہاں کسی کا گھر دروازہ یہاں سے مصطفیٰ آئے صددالعبابا اللہ بابا علی سارے بند سوائے علی کے اللہ سلامت رکھے کیا میار اور طہارت ہے امیر کہنات کا جو جو نجس ہوتے تھے ان کے دروازے بند کیے چار بندے دو جوڑیاں مصطفیٰ کے پاس چلتے چلتے آئے دو سسر مصطفیٰ بھی تھے نام لینا مناسب نہیں ہے جیسے نبی کے پاس پہنچے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے بند کیے علی کا کھلا رکھا آپ نے ایسے کیوں کیا اگر آپ کہیں ایک روشن دان کھلا رہے جس سے ہمارے گھر میں مسجد کی ہوا جاتی رہے فرمایا اس نے حکم دیا ہے کہ روشن دان بھی آپ کھلا نہیں رکھ سکتے پھر فرمایا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیے علی کا کھلا رکھا آپ نے ایسے کیوں کیا اس دور میں کئی زبان دراز تھے جو نبی پہ اشکال کرتے تھے کئی زبان دراز تھے جو مصطفیٰ پہ اشکال کرتے تھے جب پوچھنا یا رسول اللہ سارے دروازے بند کیے سوائے حیدر کرر کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا جیسا اللہ نے تمہارے بند کرنے کا حکم دیا تھا اسی اللہ نے کہا ہے کہ علی کا کھولا لے اللہ آپ کو کسی کا موتائی نہ کرے امام حسن اپنے گھر سے نکلے جیسے نکلے ایک بڑا ممبر پہ تھا فرمایا انزل انممبر ابھی میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر انزل انممبر ابھی میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آپ کی محبت میار سماعت کو دیکھتے ہوئے ویسے میں شیر نہیں لیکن شیر کہنا مجھے بڑا پسند ہے محسن نکوی کی روح وہاں موجود تھی امام حسن کا سن چھوٹا تھا یہ ویسے بچے آتے ہیں ہوتے نہیں ہیں اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کو کسی کا موتائی نہ کرے یہ بچے آتے ہیں ہوتے نہیں ہیں سن چھوٹا تھا بڑا ممبر پہ تھا جب امام حسن مجھتبہ نے فرمایا انزل انممبر ابھی میرے باپ کے ممبر پہ نیچے اتر محسن نکوی کی روح وہاں موجود تھی محسن نکوی فرماتے ہیں جب امام حسن نے فرمایا انزل انممبر ابھی میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر محسن نکوی کہتے ہیں بچپن میں ایک شیخ سے تو جاتا ہوں وہاں باپ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بسات کا محور تلاش کر نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے اے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر اللہ سلامت رکھے خسین کی ماں آپ کو کسی کا مہتاج نہ کرے رسول کی بیٹی اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے یہی حسن ابن علی وقت کام میں انشاءاللہ دو دن بعد انشاءاللہ کل سے ہی یہی حسن ابن علی حاکم شام نے خط لکھا فرمایا حسن ابن علی کو شام کا خیراج پیش کیا جائے اگر امام نے قبول کر لیا تو پھر کہیں گے کیسا بیٹا ہے جو باپ کے نعوذب اللہ مخالف ہے امیر کہنات نے دنیا کو تین طلاقے دی کیسا بیٹا جس نے شام کا خیراج قبول کیا اگر حسن ابن علی نے رد کیا تو اسی بنا پہ علی کے بیٹے کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے پوری شام کو اکٹھا کیا جب اکٹھا کیا ادھر سے امیر شام کے دربار میں بطول کے بیٹے نے اپنے قدم رکھے جیسے قدم رکھے بات کو مختصر کر رہا ساری بات چھوڑ دی ہے جیسے امام حسن مجتبہ نے اپنے قدم رکھے ادھر ایک علی کا نوکر ذات کا موچی تھا وہ بھی دربار میں پہنچا جیسے دربار میں پہنچا اپنی بگل سے نہیں سر سے امامہ بنایا ہوا تھا حسن ابن علی کے جوتے نکالے فرمایا مولا یہ میں نے جوتے سلائی کیے ہیں آپ کو توفہ پیش کرتا ہوں امام نے اپنے مقدس پاؤں جیسے جوتے میں ڈالے جوتے مزید پاک ہوئے موچی نے دل میں سوچا میں نے امام کا پاؤں دیکھا نہیں تھا میں نے اندازے سے حسین کی ماہ آپ کو عزت عطا فرمائے میں نے اندازے سے جوتے سلائی کیے ہیں یہ باتیں ذہن میں سوچ رہا تھا امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا امام نے مسکرا کر کہا یہ تیرا نہیں نہ تیرے فن کا کمال ہے یہ ہماری امامت کا کمال ہے علی صلی کرماتی تک جو بھی پہنے گا اسے پوری آئے گی اللہ سلامت رکھیں حسین کی ماہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں جو بھی پہنے گا اسے پوری آئے گی جیسے یہ جانے لگا ایک تخت پہ امیر شام ایک کرسی پہ امام حسن مجتبہ تشریف فرما تھے اور سامنے شام کا خیرات حقیق جواہرات یاکود مرجان دنوں مدینار اس نے ایک بڑی توکری میں آج کی زبان کا مطابق ممبر پہ سجا کے رکھے تھے جو سامنے تیبل تھا تخت تھا جو بھی تھا اس پہ سجا کے رکھے تھے فرمایا جیسے امام حسن اس سے فری ہوں گے میں امام حسن کو شام کا خیرات پیش کروں گا اور تالیوں والے بڑے بڑے ناچنے والے بڑے بڑے کماش اس نے اپنے دربار کے چاروں طرف بلائے ہوئے تھے جب امام حسن سے موچی جانے لگا امام کو سلام کیا امیر شام کو کہا یہ کس کے لیے ہے فرمایا علی کے بیٹے یہ شام کا خیراج آپ کے لیے ہے جب کہانا آپ کے لیے ہے موچی کو امام نے بلائیا فرمایا اس کو اٹھا کے گھر لے جا اللہ سلامت رکھے وہ بندہ جس کے گھر میں رزق کم ہے اور آج امام حسن نے مجتبہ سے مانگے جیسے امام حسن اس کو شام کا خیراج دینے لگے علی کے بیٹے کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا میں نے جوتے دنیا کے لیے سلائی نہیں کیے تھے میں نے آپ کی جوتی دنیا کے لیے نہیں بنائی کی میں نے آخرت کے لیے بنائی کی امام نے فرمایا کاغذ کلم دوات لے آیا یہ کاغذ کلم دوات لے آیا علی کے بیٹے نے فرمایا تیرے لیے جنت تیرے بچوں کے لیے جنت تیری والدہ کے لیے جنت تیرے باپ کے لیے جنت جب یہ جاننے لگا علی کے بیٹے نے مدینے سے سفر کیا اور شام کے دربار میں قیامتہ کے لیے فیصلہ کر دیا وہ بندہ جناب سیدہ کا دیا ہوا کھاتا ہے اس کی نظر جملہ کہنا چاہتا ہو امام حسن نے موجی کو جنت دے کے قیامتہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ جو بندہ جب بھی معصوم کے کہنے پہ کاغذ کلم دبات لائے اسے جنت ملنی ہے اللہ سلامت رکھے آخری بات فضلت کی مسائب آپ کو شاجی سنائیں گے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا معتاج نہ کرے پھر اس نے اشارہ کیا وہ کماش شام کے بدماش جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کیا بات کو مقصر کرنے لگو ایک بندہ نے کہا میں وہ فرمائے تم ایسے کرنا اپنے فخر و مباحت خاندانی شجرے بیان کرنا ویسے علی کے دشمن کا شجرہ ہوتا نہیں جو ہاتھ بلان دوئے زبان ہی نہیں ہے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا معتاج نہ کرے فرمائے پھٹا پرانا لباس آئے جوت مصطفیٰ کے جس بندے نے آپ نے میری یہ بات نہیں سمجھی اول سے لے کر آخر دا آپ نے بڑے اچھے انداز سے سنا ہے شاید میرے سمجھانے میں غلطی تھی حسن ابن علی کے پاؤں میں جوت مصطفیٰ کے تھے دیکھا پھٹے ہوئے جوتیں کئی سال پرانے جوتیں اندازہ لگا یہ نبی جن کو اپنے پھٹے ہوئے جوتیں نہیں دے سکا ان کو امام کیسے بنائے گا اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے جیسے ایک بندہ شروع ہوا اس کا نام عمر و آستہ فرمائے ہمارا وہ خاندان اتنی بھیڑ اتنی بکریان ہم اتنے جنگ جو تھے میرا دادا تھا سو پندے سے اکیلا لڑتا تھا دوسرے بندے نے کہا ہماری اتنی ویراست ہے ہم اتنے جاگردار ہیں شام کی حکومت ہماری مکروض ہے تیسرا بندہ کھڑا ہوا اس نے اپنے خاندان کا شجرہ بیان کیا چوتھا بندہ کھڑا ہوا یہ درباری بار بار توجہ چاہتا ہوں احباب آخری بات فضیلت کی ہے حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے بار بار کھڑے ہوتے اپنے شجرے بیان کرتے امام حسن خاموش رہے علی کا بیٹا خاموش رہا جب ان کی باریاں ختم آئی امام حسن اپنی کرسی سے اٹھے نہجل بلاغہ کے خالق کا بیٹا اپنی کرسی اپنی مسنت سے اٹھا جیسے امام حسن مجدبہ مسنت سے اٹھے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جالنا منظریت آدمہ منظریت ابراہیمہ منظریت عیسیٰ منظریت اسماعیلہ منظریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادل اللہ فی شاننا فی القرآن القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ قادل اللہ فی شاننا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس میں یشری نفس اپتگا مرضات اللہ واللہ روٹ فم بلی بات قادل اللہ فی شاننا تعلونا تو اپنا نا وپنا کم ورسانا ونسا کم وانفوسنا وانفوسکم سمان نب تہل فنج اللہ نت اللہ علل جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں امام حسن شام کے دربار میں اپنا طرف کیوں کروا رہے تھے فرمایا ہم ذریعت آدم سے ہے ہم ذریعت ابراہیم سے ہے ہم ذریعت اسماعیل سے ہے ہم ذریعت محمد مصطفیٰ سے ہے اللہ نے قرآن میں ہمارے دادا کے بارے میں فرمایا تھا ہمارا دادا وہ تھا جس کے سائے میں وہ ہمت جیسا نبی پلتا رہا ہمارا نانا وہ تھا جو مسجد اقصہ سے میراج پہ گئے تھے فرمایا میرا بابا علی وہ تھا جو ایک رات بستر نبی پہ سویا تھا اللہ کی مرضی خرید لی تھی فرمایا میرا بابا علی وہ تھا جو کل کا کل ایمان تھا فرمایا میرا بابا علی وہ تھا جس کی ایک ضربت سکلین کی بندگی سے افضل ہے کالا امتی سیدہ ساجدہ ماسومہ طاہرہ مہتزہ فرمایا اسی شام کے دربار میں پوری شام کو اکٹھا کر اس چوک میں آ میں حسن عبر علی بیان کرتا ہو میری ماں مریم ہے میری ماں حفا ہے میری ماں فاطمہ ہے جو طاہرہ ہے وہ ساجدہ ہے وہ آبدہ ہے اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی لوگیاں عرش مولا پہ جاتی ہے میری ماں وہ ہے جس کے دروازے سے مصطفیٰ اجازت لے کر اندر آتے ہیں میری ماں وہ ہے جبریل ہمارے فرشتے پہ رکھتا دروازے پہ رکھتا ہے امام حسن نے فرمایا ان کو بھی ساتھ لے چل اور اسی شام کے چوک میں چل میں اپنی ماں کا کردار چوک میں بیان کرتا ہو تو اپنی ماں کا کردار میرے گان میں بیان کروے رسول کی بیٹی آپ کو کس کا ماتاج نہ کرے مورمالحرام کا مہینہ فقط ایک جملہ میرا نام بھی درد ہو جائے مومن ازادار ایک کام کر میری التماس سمجھ آپ کا بھائی علاقے کا خادم و نوکر ہونے کی حیثیت سے مومن ایک کام کر ہو سکے تو کسی ازادار کو کالا لباس خرید کر دے دے جب مجلس شبیر پہ جائے جب مجلس شبیر پہ جائے گا رسول کی بیٹی ازادار کا استقبال کرے گی حسین کی ماں لباس خرید کر دینے والے کا بھی شکریہ دا کرے گی یہ ازاداری کی رسومات ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں منتقل کی ہے کوشش کر گھر کا محول ازاداروں کی طرح بنا دے اگر بیٹے پلنگ پہ بیٹھتے ہیں دس دن ان کو زمین پہ بٹھا دے اگر جوتی پہنتے ہیں تو جوتی اتار دے اگر گھر میں کہو اولاد کو جب بھی تھنڈا پانی پیو حسین کے قاتلوں پہ لانت کیا کرو حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو آئیہ کب محرم علی رہم فقط ایک جملہ میں نے کہنا میری عبادت مکمل ہو گئی ہے آپ نے وطن پر چاند دیکھا علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں چاند دیکھا